موسیقی 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 وزیر اطلاع داتا تار کی کوئٹا میں دہشتگردی کی مزمت کہا طالبان کو بانی پی ٹائی واپس لائے ہماری حکومت دہشتگردی کا خاتمہ کرے گی لہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا معاشرے میں تقسیم کا سوچا سمجھا منصوبہ یار نے بنایا تھا ہم نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ پرافتلی کا مظاہرہ کیا جو کہتے ہیں فلا نہیں تو پاکستان نہیں زیڈ گول سمیت کے بیان کی مزمت نہیں کرتے تحریک انصاف آج ثوابی میں پاور شو کرے گی بیرسٹر سیف کہتے ہیں حلی امین گنڈاپور ہزاروں کارکونوں کے ساتھ نکلیں گے جلسہ جالی حکومت کے خاتمے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اہم سنگے میل ثابت ہوگا بیرسٹر سیف نے کہا آتاتار کی چیخیں جالی حکومت کے حواظ باختہ ہونے کی تجمانی کر رہی ہیں ٹرمپ آکر لیڈر کو آزاد کروائے گا یہ بات لطیفے سے کم نہیں وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں نواز شریف کی نا اہلی کے فیصلے سے قوم کو عربوں کا نقصان ہوا ایک سوال پر کہا عدیہ کے الاؤنسز بنہانے کا جواب وزیر قانون دیں گے حکومت کو پی آئی اے کی نشکاری میں کامیابی نہیں ہوگی سموک کی شدت جنوبی پنجاب کی طرف منتقل ملتان تیرہ سو ستاسی ارکالیٹی انڈیکس کے ساتھ پیزائی آلودگی میں پہلی پوزیشن پر آ گیا لاہور کا چھ سو انہتر ایک یو آئی کے ساتھ دوسرا نمبر موٹر وے مختلف مقامات سے ٹرائفک کے لیے بند نزلہ زکام اور آنکھوں کی بیماریاں پھیلنے لگیں تبی ماہرین کا شہریوں کے گھروں میں رہنے احتیاطی تعدابیر اختیار کرنے اور لازمی ماسک پہننے کا مشورہ خیبر پکٹونخواہ میں پولیو کا ایک اور کیس ظاہر ڈی آئی خان کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی صوبے میں پولیو کیسز کی تعداد دس ملک بھر میں اٹھالیس ہو گئی حکومت سے مزاکرات کامیاب خیبر پکٹونخواہ کے پرائمری اسادزہ کا دھرنا ختم صوبائی حکومت کی جانب سے ارباب شیر علی کے ایک ماہ میں مطالبات پورے کرنے کی یقین بیہانی اسادزہ رہنماوں کا کہنا ہے کہ ایک ماہ میں مطالبات پورے نہ ہوئے تو دوبارہ دھرنا ہوگا لاہور پولیس کے اہلکار احفا برائے تعوان میں ملوث نکلے لاہور کے رہائشی بلال کے افوا کا مقدمہ در سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل نامزد ایف آئی آر کے مطابق مخوی بلال کی بازیابی کے لیے ملزمان نے تیس لاکھ تعوان مانگا مخوی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور سعودی عرب میں جے سکسٹی ٹینس ٹورنمنٹ میں پاکستان کی فتح بوائز ڈبلز میں نائل قریشی اور بلال آسن نے ٹیکل جیت لیا فائنل میں سعودی عرب اور ہانگ کانگ کے کھلاڑیوں کو شکست دے دی موسیقی